اسلام علیکم جب اچانک سے بھوک لگے تو ہم سوچتے ہیں کہ کوئی آسان سی ریسپی بنائے جو بہت کوئک ہو اور اس میں کوئی محنت بھی نہ ہو زیادہ فود فرمائش میں آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں ایسی ہی دو ریسپیز ریپس کی ریسپیز جو ہم دو طریقے سے بنا سکتے ہیں ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب بھی ضرور کیجئے یہاں پہلے ہم ایک ریپ بنائیں گے جس کے لئے میں نے فریش روٹی لی ہے آپ چاہے تو لیفٹوور روٹی بھی لے سکتے ہیں اسے اس طریقے سے سینٹر سے کٹ کر لیا اب اس کے ایک حصے میں ایک چوتھائی حصے میں میں یہاں لگا رہی ہوں پیزا ساؤس آپ چاہے تو شیزوان ساؤس شیزوان چٹنی وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں جو بھی ساؤسس آپ کے پاس آویلیبل ہوں دوسرے حصے میں ہم لگا دیں گے مایونیز وہ بھی ایک ٹیبل سپون لگا دیجئے یہ میرے پاس لیفٹوور نوڈلز تھے تو وہ میں نے رکھ دیئے اس پر اب ہم نے رکھنا ہے تھوڑے سے ٹاماتر کے سلائسز تھوڑے پیاز کے سلائسز اور اس کے بعد یہاں پر میں رکھ دوں گی چیز چیز میرے پاس سلائس تھا تو میں نے وہ لگایا ہے آپ چاہے ہیں تو گریٹ کر کے بھی چیز لگا سکتے ہیں جو بھی چیز آپ کے پاس آویلیبل ہو سپرنکل کر دیجئے تھوڑے سے میکسٹ ہے بھی اور ایگینو اور تھوڑا سا چیلی فلیکس آپ کے سپائسی نیس کے اکورڈنگ جتہ بھی تیز آپ کھانا پسند کرتے ہیں اس کے اکورڈنگ چیلی فلیکس ایٹ کر دیجئے اور اسے ریپ کر لیجئے جس طریقے سے یہاں میں نے ریپ کیا ہے تو یہ ہمارا ایک ریپ جو ہے وہ بن کر تیار ہو گیا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دوسرا ریپ جو ہے اسے کیسے بنانا ہے اس کے لئے واپس ایک روٹی لیں گے اسے اس طریقے سے سینٹر سے کٹ کر لیں گے اور سین پروسس کو فالو کرتے ہوئے ہمیں یہاں پر پیزا ساوس اور مائنیز کا استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس جو بھی لیفٹ ور سبزی ہے آپ کے گھر میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر سیلرز کا استعمال کیا ہے یہاں میں ایڈ کر رہی ہوں تھوڑے سے ککڑی کی سلائسز ٹیماتر کی سلائسز تھوڑی پیاز میں یہاں رکھ رہی ہوں اور تھوڑے سے آلیوز رکھ رہی ہوں زیتون پھر یہاں ہم سپرنکل کر دیں گے میکس ٹاب یا اوری گینو اور تھوڑے سے چلی فلیکس ایڈ کر دیں گے ہماری جتنا بھی تیک ہم پسند کرتے ہیں اور اگین یہاں ہم چیز ایڈ کر دیں گے یہاں بھی آپ ریپ کر لیجئے اور یہاں جیسے میں نے سیلرز کا استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو آپ کے پاس جو لیفٹور سبزی ہو یا جو بھی چیز آپ کے گھر میں لیفٹور آویلیبل ہو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اب ہمیں اسے ٹوست کرنا ہے میں یہاں گریلر کا استعمال کر رہی ہوں آپ چاہیں تو پین میں بھی اسے ٹوست کر سکتے ہیں یا پھر اس طریقے سے گریلر میں بھی کر سکتے ہیں تو میں نے بٹر لگا کر اور دونوں جو ہمارے ریپس تھے اس میں رکھ کر گریل کر لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ بہت ہی ٹیسٹی اور یمی سے ہمارے ریپس بن کر تیار ہو گئے چاہیں تو اس میں لیفٹور چکن یا پھر پنیر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ملٹیپل آپشنز ہوتے ہیں یہ ریپس کو بنانے کیلئے تو آپ کس آپشن کو استعمال کر کے اس ریپ کو بنانا پسند کریں گے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اس ریسپی کو بھی آپ بنائیے اور انجوائے کیجئے اور اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگتے تو اسے لائک کیجئے آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ لیٹسٹ آنے والے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک جلدے جلد پہنچ سکے ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ